آج میں نے اپنا فرچ کھولا تو فرچ میں کل کے بوائلڈ آلو تقریباً دو کپ کے قریب مجھے نظر آئے تو میں نے کہا چلو آج اس کا کچھ ویرییشن کر کر کچھ مزہدار سی چیز بناتے اس کے لیے میں نے ون تھرڈ کپ آئل لیا چار سے پانچ ثابت لال مرچوں کو توڑ کے ڈالیں ون ٹیبل اسپون اس میں زیرہ ڈال دالائے میں نے اس کے بعد آپ اس کو بھون کر جو ہے تقریباً چار بڑے ٹیماتر چاپ کر کے ڈال لیجئے اور اس کا پیسٹ بنا لیں اس کے بعد ون ٹی سپون میں نے کٹی لال مرچ ڈالی ون ٹی سپون کشمیری لال مرچ اور ون ٹی سپون پسی لال مرچ ڈالیں اور ون ٹی سپون کے قریب میں نے نمک ڈالا اور ان سب چیزوں کو پیسٹ بنا کر اچھا سا مزہدار سا مسالہ تیار کر کے اور اس میں جو ہے میں نے اس میں آلو کا بھرتائٹ کر لیا اور اس کو اچھے سے آپ مکس کر کر جو ہے مزہدار سا اس کا پیش بنا لیجئے اور زیادہ سا حردھنی اور پودینہ چاپ کر کے اس میں شامل کر لیں لیجئے آپ کی بہترین سی ایک ڈش تیار ہو گئی اب آپ پراتھا یا روٹی بنا کر اس کو انجوائی کیجئے آپ مجھ سے اپنی چیز شیئر کیجئے گا کہ لیفٹ آور کے ساتھ آپ کیا کیا چیزیں ویریشن آپ تیار کرتے ہیں اور اس کے ساتھ جو ہے اپنی ریسپیز بھی بتائیے گا اپنا بہت سا خیال رکھیے اللہ حافظ